جی تو نحو میں سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں نحو میں ہماری جو منزل ہوتی ہے جو مبددی طالب علم کی انتہا ہے کہ اس نے کیا سیکھنا ہے کس سے کتنے کس حد تک کرنے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گا تو وہ ہے جزوی ترکیب کی پہچان جزوی ترکیب کی پہچان جی جزوی ترکیب کی پہچان میری بات سمجھ رہی ہیں اگر آپ توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی جی میرے خیال آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں جزوی ترکیب کی پہچان جزوی ترکیب میں یاد رکھی جائے سے آپ نوٹ بھی کر سکتی ہیں آپ دو چیزیں ہیں مفردات اور مرکبات علم النحب آج ہمارا صرف ہے وہ علم النحب کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے اب اگر جو دو سے تین اسباق جو ہوں گے وہ علم النحب کی حوالے سے ہوں گے اس لئے توجہ سے سمجھیں گے پورے سبق کو دھیان سے سمجھیں گی تو انشاءاللہ یہ سمجھیں آسان ہو جائے گا مفردات اور مرکبات پہلے مفردات کی پہچان لازمی ہوتی ہے پھر مرکبات کی طرف جائے جائے مفردات کی پہچان کو تو مرکبات میں فائدہ ہے سمجھنی بات کو جی اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں گا مرکبات کی پہچان لازمی ہوتی ہے جی نظر آ رہے ہیں سب کو جی نمبر ایک سمجھئے گا توجہ سے جیسے قرآن پاک سے مثال لے لیتے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ احد ٹھیک ہو گئے جی اب دیکھیں کہ یہ مرکب ہے مفرد نہیں سمجھنی بات کو جی کیونکہ مفرد وہ ہوتا ہے جو اکیلا ہو مرکب کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو تو یہ لفظ اکیلا نہیں ہے اللہ احد دو ہیں تو یہ مرکب ہوا سمجھنی بات کو جی اچھا جی اب ایک لفظ کو ہٹا جاتے ہیں تو یہ کیا رہ گیا مفرد سمجھنی بات کو جی ایک لفظ کو ہم نے ہٹایا تو کیا رہ گیا ہے مفرد رہ گیا مفرد اچھا جی تو دونوں چیزوں کی پہچان ضروری ہے دونوں چیزوں کی پہچان ضروری ہے مفردات کی بھی مرکبات کی بھی ٹھیک ہو گیا تو جس کو دونوں کی پہچان ہو جائے اس کو جزوی ترقیب آ جاتی ہے جس کو مفردات کی پہچان ہو جائے اور مرکبات کی پہچان ہو جائے اس کو جزوی ترقیب آ جاتی ہے تو مفردات کی پہچان میں کچھ چیزیں تو وہ جن کا تعلق سرف سے جو ہم کر چکے ہیں اور کچھ چیزوں کا تعلق ناف سے جن کو ہم کریں گے تو نحو میں سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ لفظ اسم ہے فیل ہے حرف ہے مفردات میں پہلے ہم مفردات کو کریں گے سمجھ رہی ہیں تو اس پہ آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ کافی پریکٹس کر چکی ہوں گی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا جیسے لفظ اللہ ہے تو اسم وہ ہوگا جس میں علامات ہے اسم پائی جائیں فیل وہ ہوگا جس میں علامات ہے فیل پائی جائیں حرف وہ ہوگا جس میں علامات ہے حرف پائی جائیں اس کو میں قلاصة طرح ارز کر دیتا ہوں جی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اس کا رہے ٹھیک ہو گیا کیا کہ مفردات توجہ کیجئے اسم فیل حرف علامت وہ ہوتی ہے جو اس میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے تو اسم کی علامت کا مطلب ہی ہوگا کہ وہ جس جہاں پر بھی پائی جائے گی وہ لفظ اسم ہوگا فیل یا حرف نہیں ہو سکتا اور علامت ہی حرف کا مطلب ہی ہوگا کہ جہاں پر وہ علامت پائی جائے وہ لفظ فیل ہوگا اسم یا حرف نہیں ہو سکتا سمجھے بات کو جی وہ لفظ فیل یا حرف وہ اسم یا حرف اور حرف کیا ہوگا کہ جس میں علامت اسم میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے میں نے آپ کو اسم کے علامت اوپر لکھ دی فیل کا دیکھیں جی خلق جی خلق تو یہ فیل ہو گیا اور جو ہے من یہ حرف ہوگی کیونکہ اس میں نہ اسم کے علامت پائی جاری ہے نہ فیل کے علامت پائی جاری ہے میں سمجھے م�gio تو یہ جس پہلی hombres سب سے لفظ میں یہ دیکھ رو ہوں کیونکہ اس سے آگے رہnak جدہ ھانگی اسا میں تو compliance سے دیکھ رہی ہوں گی فیل ہے تو اس فرح بھی اور چطالے دیکھ رہ گی ہوں گی حرف ہے تو اسیں اور چطالے دیکھ رہ گی ہوں گی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں علامات اسم علامات فیر علامات حرف کا پتہ چل جائیں ہمیں آپ کے المنحف سے علامات اسم وغیرہ ایک دفعہ چلیں نظر سے گزروا دیتا ہوں یہ صفحہ نمبر ہے علامات اسم کا تیرہ نمبر ایک علیف لام ہو نمبر دو حرف جر اس کے شروع میں ہو نمبر تین تنمین ہو یہ آسان آسان علامتیں ہیں مسند علی مضاف ہو اس کا تعلق مرکبات سے مسغر ہو یعنی درمیان میں یا ہو قریش رجیل منصوب ہو آخر میں یا مشدد ہو تثنیہ ہو جمع ہو موصوف ہو اس کا تعلق مرکبات سے تیم متحدق اس کے ساتھ گولتا آخر میں ہو ابھی علامات اسم میں جس لفظ میں یہ پائی جائیں گے اسم ہوگا فیلی حرف نہیں ہو سکتا سمجھے نہیں بات کو دی اچھا دی علامات فیل میں آ دے قد حرف قد یاد رکھیں ذہن میں رکھیں سین یعنی غرف اصلی سے ہٹ کر اگر شروع میں سین آ رہا ہے علامت مزارے سے پہلے تو وہ صوفہ وہ حرف جزم چار ان لم لمہ نام عمر جی ضمیر متصل ہو متصل ضمیر کونسی ہوتی ہے جو فیل ماضی میں پائی جائے ضربتات تمہ تمتی تمہ تننا ٹھیک ہے ضمیر مرفو متصل ٹھیک ہو گیا جی عمر ہو جیسے یعنی عمر کا وزن نہیں کا وزن اور علامت حرف کیا ہے اس میں اسے وہ فیل فیل کو علامت نہ پائی جائے تم ہی دیں کہ یہ بات آپ لوگوں کو کوئی ذہن سے پہلے گزری ہوگی اس لئے میں جن چیزوں کی طرف جارہ کرنا وہ آگے چلتا دوسری چیز ہے آگے آپ صفحہ نمبر کھولیں جی دوسری چیز ہم نے جو دیکھنی ہوتی ہے وہ دیکھنے ہوتا ہے اسم معارفہ اور نکیرہ اب دیکھیں یاد رکھئے گا اب ہمیں ضمیر مرفو متصل جی فیل ماضی کے حصہ ہے نا مرفو متصل یہ تاتماتم اور جو فیل مزارے میں آتی ہے وہ تاتماتم نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ دوسری ضمیر ہوتی سمجھ لی بات کو جی اچھا لیا معارفہ نکیرہ اب ہم نے ادھر دیکھیں بھئی ہم نے ایک لفظ کو سمجھ لیا کہ وہ لفظ کیا ہے اسم ہے اب زیادہ چیزیں پہلے ہم اس کی طرف جائیں گے کہ اسم ہے تو ہم نے کیا کیا چیز اس میں حل کرنی ہے تو پہلی چیز کیا آگئی اسم ہے تو اس کے بعد ہم نے حل کرنا ہے معارفہ ہے یا نکیرہ جی ہمیں آپ کو یہ حل کرواتا ہوں دیکھیں اب ہم نے لفظی اللہ کو دیکھ لی ہمیں پتہ چل گئے لفظ یہ سمجھ ہم نے دوسری چیز اسم پہلے میں دون تینوں چیزوں کے بارے میں الگ الگ کرواؤں گا اس لئے آپ کو پہلے ان چیزوں کو سامنے رکھیں ٹھیک ہے لیکن کچھ چیز ایسی ہوں گے جو سب میں مشترک ہوں گے ان کو میں سب کو کرواؤں گا تو بھئی علامات ایسی میں سے ہمیں پتہ چل گیا یہ لفظ ایسی آگے معارفہ نکیرہ میں آگے تو معارفہ نکیرہ کی کتاب دیکھیں معارفہ نکیرہ میں سے کیا ہے معارفہ کے سات قسمیں ہیں ٹھیک ہے جو سات قسمیں کہیں پر بھی پائی جائیں گی وہ لوز معارفہ ہوگا اور اگر وہ سات قسمیں کسی جگہ پر نہ پائی جائیں وہ لوز معارفہ ہوگا سمجھے نہیں بات کو جی وہ لفظ کیا ہوگا یہ نکیرہ ہوگا یہ اللہ تیرا شکر ہے وہ لفظ کیا ہوگا نکیرہ ہوگا اب یہاں پہ کیا ہے یہ لفظ کیا ہے معارفہ ٹھیک ہوگی تو اسی طرح لفظ اللہ کیا معارفہ ہے کیوں معارفہ ہے یہ معرف بلہ میں دیکھیں معارفہ کے کسم میں سے کیا ہے زمیر کا ہونا ٹھیک ہے عالم یعنی کسی چیز کا نام ہونا اس میں اشارہ کا ہونا اس میں موصول کا ہونا جی معرف بللہم یعنی جس اسم پر علف لام ہو تو یہ کیا ہے معرف بللہم عالم بھی ہے دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں علف لام بھی ہے اور عالم بھی ہے تو عالم اس کو سامنے زیادہ رکھ لے کہ یہ نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے سمجھ رہی بات کو جی اور مضاف جو ان پانچوں قسم میں سکتے کے طرف یعنی اس کے بعد کوئی لفظ آرہا ہو اس کو ذرا سمجھ دیجئے میں ذرا سمجھا دیتا ہوں ویسے اس کا تعلق مرکبات سے تو مرکبات میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں پھر اس پہ وہیں پہ اس کو یاد رکھئے گا مضاف کی تقریب معرفہ بن نیدہ یعنی اسی لفظ میں حروف نیدہ شروع میں آ جائے تو یہ اس بات کے علامت ہوگی کہ وہ معرفہ ہے تو جو ہے جی سب کی جی لفظ کے شروع میں اگر کوئی لفظ آ جائے یعنی حروف نیدہ میں اس کوئی حرف آ جائے تو وہ لفظ کیا ہوگا معرفہ کیوں یہ نشانی اس کی تو یاد رکھیے گا کہ علامات یعنی معرفہ کی سات قسموں میں سے کوئی بھی قسم پائی جائے وہ معرفہ ہوں اور نکی رکھے اس کو بالکل سادہ پہچان ہے کہ جو سات قسموں میں سے کوئی چیز اس میں نہ پائی جائے مثلا مثال کے تو میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں جی جیسے دیکھیں رجلون ہم مثال دیتے ہیں عام طور پر اب یہ کیا ہے یہ معرفہ کی سات قسمیں دیکھنے میں سے کوئی قسم نہیں پائی جائے تو یہ نکی رہی ٹھیک ہو کیا جی اب معرفہ نکی رہ بھی اسم کی قسمیں ہیں ادھر دیکھیں میں اہم نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں امید ہے کہ آپ کو بات سات قسم اس لئے المناب میں اس اعتبار سے بڑی خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے دیکھیں غور کی جیئے کہ شروع میں لکھا ہے اسم کی بیعت بارے بحسوس کے دو قسمیں ہیں کس کی ہے جی کس کی ہے جی کیا ہمیں کھانا کھلاتی ہوں دیکھنے تو دو کیا ہے بچے پا جی بتلائیے کس کی ہے جی تو جسے تو جسے پیج نمبر ہے اٹھائیس ہے نا سب کتاب کو کھول کے سمجھئے انشاءاللہ یہ آپ کو ایک مفید چیز ملے گی کتاب کو کھول کر لفظ پر غور کی دیئے دیکھئے معرفہ نکیرہ کی پہلی لائن کیا ہے جو لکھی ہوئی ہے اسم کی بیعت بارے عموم و خصوص کے دو قسمیں ہیں تو یہ لائن بتا رہی ہے کہ معرفہ نکیرہ ہم نے اسم میں دیکھنا ہے فیل یا حرف میں نہیں کیوں کہ اسم کی قسمیں فیل یا حرف کی نہیں ہے سمجھ گئی بات کو جی تو اگر آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا آسان ہو جائے کہ بھئی لکھا کیا ہوئی ہے اسم کی ہے اب آگے چلیں ماری پر نکیرہ میں بھی غور کریں اگلے سفر پر مذکر مونس میں بے اعتبار جنس کے کس کی دو قسمیں ہیں بتلائیے بے ایک لکھر بتلا دیں بے اعتبار جنس کے اسم کی انشاءاللہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ لفظ بتلا رہی ہے یہ تہلی لائن بتلا رہی ہے کہ مذکر اور مونس ہونے کا تعلق اسم کے ساتھ ہوگا فیل یا حرف کے ساتھ نہیں ہوگا سمجھے نہیں بات کو جی تو کتنی ہم چیزیں اتنی اگر اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں تو یہ ساپ یعنی ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم نے فیل یا حرف پر دیکھنے ہی نہیں اب اگر میں آپ سے پوچھوں جی جی وہ مذکر مونس سے تو کیا کہیں گیا انعمتا مذکر ہے یا مونس سوال جو کیا جا رہا ہے جی نہیں سوال میرے ساتھ مذکر ہے یا مونس انعمتا جی مذکر مونس اسم کے قسمے اور یہ فیل ہے جی یہی چیز تو میں نے دیکھیں پہلی لائن میں آپ کو یہ چیز کلیر کی جاری ہے کہ بھئی مذکر مونس ہونا تو اسم کی قسمیں ہیں تو ہم نے اسم ہی دیکھنا ہے مذکر مونس ہونا اسم کی قسمیں ہیں بھئی اسم ہی دیکھنا ہے سمجھ نہیں بات کو جی یہ ہے چیز سمجھ نہیں بات کو جی سمجھ نہیں بات کو جی آگے چلیں جی اب مذکر مونس کیا ہے مذکر کی علامت کیا ہے یہی چیز یہی مکس کرنا تو ختم کرنا نہیں یہی چیز تو میں سمجھانا چاہتا ہوں توجہ کیوں دلائی جا رہی ہے کہ بھئی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بھئی یہ قسمیں کس کی ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان اس راستے کی طرف جانا ہی نہیں ہوتا بغیر وجہ کیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تھک گئے تھے نا کیوں کہ جس راستے پہ جانا تھا اس سے آگے چلے گئے جی اس لئے اس بات کو ذہن میں رکھیں اچھا مذکر کی علامت تین مونس کی تین علامتیں ہیں گولتا ہو علف مقصورہ ہو علف ممدودہ ہوگی ٹھیک ہے یہ تین علامتیں کس کی ہیں مونس کی جس میں یہ تین علامتیں نہ ہوں وہ مذکر ہے بس یہ مفردات کے عطوار سے آپ کو سمجھا دیا یہ نہیں مذکر مونس لیکن پہلی بات جو ہے وہ ذہن میں بٹھائیے کہ مذکر مونس ہم نے اسم میں دیکھنا ہے فیل یہ حرف میں نہیں سمجھنی بات کو جی اچھا آگے چلیں اگلے صفح پہ آجائے واحد تصنیہ جمع اس پہ بھی غور کریں اس پہ بھی کیا لکھا ہے پہلی لائن کیا لکھیں جی ان کا تعلق مفردات سے یہ مفردات میں ہل ہو رہی ہیں کیونکہ ایک ہی چیز میں میں کیا دیکھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر لفظی اللہ ہے تو اس میں ہم نے پہلی چیز کہا دیں گے نہیں اسم یہ فیل یہ حرف ہے تو اسم ہے کیونکہ اس کے شلمہ علی فلاہ میں اچھا جی معارفہ نے کرا میں سکتا ہے معارفہ ہے کیونکہ عالم ہے اچھا مذکر مونس میں سے کیا مذکر ہے کیونکہ مونس کی کوئی علامت نہیں ہے اب تیسری چیز آگی چوتھی چیز یہ ہے چیز کے یہ کیا ہے اسم کی بیعتبار تعداد پر تین قسمیں ہیں اسم کی فیل یہ حرف کی نہیں اسم کی تو پہلی چیز ہم نے کلیر کر لی کہ بھئی تصنیہ اور جمع کا تعلق وہاں تصنیہ جمع کا تعلق اسم سے ہے فیل سے یا حرف سے نہیں اب آگے چلیں تصنیہ کی بھی علامت لکھی ہے اور جمع کی علامتیں بھی اور اوزان بھی ہیں واحد کی کوئی علامت نہیں تصنیہ کی بھی علامتیں ہیں اور جی تصنیہ کی بھی علامتیں لکھی ہیں اور جمع کی بھی علامتیں بھی ہیں اور اوزان بھی ہیں تو جسے سمجھئے گا یہ میں آپ کو خلاصہ سمجھا رہا ہوں میں چاہوں گے اب میں لکھ کر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں الفاظ پر غور کریں تصنیہ کی علامت کیا بتلائی کہ علف ما قبل مفتون مقصور ہو جیسے رجو لانی یہ تصنیہ کی علامت ہے ٹھیک ہوگی ہے رجو لائی یہ تصنیہ کی علامت ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنے بشرتے کے فیل کا وزن نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ تصنیہ اور جی وہ تصنیہ کی علامت آخری میں الف ما قبل مفتون مقصور ہو یا ما قبل مفتون مقصور ہو یہ تصنیہ ہے ٹھیک ہوگی اور جمع کیلئے کیا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی نا جی اور جمع جمع کی جو جمع سالم ہے چاہے مؤنس ہو چاہے مذکر ہو اس کے علامت مؤنس کے علامت آخر میں الف اور لمبی تھا کسی بھی لفظ کے آخر میں جوڑ لیں آپ اور مذکر کی کیا علامت ہے واؤ سے پہلے زمہ نن مفتون یا سے یا سے پہلے کسرہ نن مفتون یہ علامت مسلمات مسلمون مسلمین مؤمنات مؤمنون مؤمنین یہ علامت ہے اور جمع مقصر کے اوزان ہیں ان اوزان جو یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں ان اوزان میں سے کسی وزن پر کوئی جمع آتی ہے تو وہ کیا کسی وزن پر کوئی لفظ آیا جا تو وہ جمع ہوگا البتہ یاد رکھیے گا ادھر دیکھئے توجہ کیجئے گا میں آپ کو جو بات سمجھانے لگا ہوں کہ اگر کسی لفظ میں تصمیع ہیں یا جمع کی کوئی علامت نہیں ہے وہ لفظ واحد ہوتی میں آپ کو مثال سے سمجھانے لیں مثال کے طور پر جیسے دیکھیں جی واحد واحد کے لفظ کوئی دیکھیں اب یہ کیا ہے واحد ہے کیوں اسے تصمیع میں تصمیع اور جمع کی علامت میں اس میں تصمیع اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے سمجھ رہی بات کو جی اس میں تصمیع اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے تیک بات سمجھ میں آگئی بھوک کا صفحہ نمبر ہے جی تی سی تو یہ کیا ہے جی واحد ہے تو یاد رکھے گا کہ واحد تصمیع جمع اسم کی قسمیں ہیں ٹھیک ہے اور جی واحد تصمیع جمع اسم کی قسمیں ہیں اور دوسری چیز تصمیع کی علامت باو ماقبل مفتون نون مقصور یا علف ماقبل مفتون نون مقصور یا ماقبل مفتون نون مقصور ہے اور جمع مذکر سالم کی علامت باو ماقبل مضمون نون مفتون ہے یا ماقبل مقصور نون مفتون ہے اور جمع مولن سالم کے علامت آخر میں علف لمبی تاکہ ہونا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور جمع مقصر کے اوزان ہیں اور ان تصمیع اور جمع وہ لفظ کیا ہو گیا جی محصور ہے سالم اور جمع کے علامت کیسے لفظ میں آپ آئی جاتا ہو کیا ہو گیا جی محصور ہے یہاں تک بات سمر میں آگئی تھی آگے جو ہے یہ اللہ پیرا شکر ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جی سب کو اب آگے دیکھ ہے اگلی کتاب کھولیں اگلی بحث جو ہے یہ یہ بھی کیا ہے اسم معرب کی دو کس میں ہے منصر فی غم صریف کس کے دو کس میں ہے اس میں معرب کی ٹھیک ہو اچھا اب اس پہ غور کی دیئے گا اس بحث میں پہلی لائن کیا لکھی ہے مور برمی کے سفر نمبر پندرہ پر آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو کسم لکھ کر بتائیے جی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو کسم ہیں کیا بتلا دیا کیا بتلا دیا کہ یہ مورب اور مبنی کا تعلق تینوں قسموں کے ساتھ ہے اسم کے ساتھ بھی فیل کے ساتھ بھی حرف کے ساتھ بھی کیوں کلمہ تینوں پر بولا جاتے کلمہ کیا ہوتا مفرد کو بھی کہتے اسم کو بھی کہتے کلمہ اسم کو بھی کہتے فیل کو بھی کہتے ہرم کیوں کلمہ کی تین قسم ہے تو یہ مورب اور مبنی مورب اور مبنی کی بحث اور مصرف غیر مصرف کی بحث یہ دونوں بحثیں مفردات میں زیادہ دشوار ہوتی ہیں لیکن میں انشاءاللہ آپ کو آسانی سے پھوشش کرتوں آپ لوگوں کو سمجھ دیں یاد اور مبنی کی چھے قسم مورب کی دو قسم ہیں اور مبنی کی چھے قسم اچھے دی پہلے مبنی کی قسم آپ کو سمجھ جاتا ہوں چونکہ تینوں قسم ایک ساتھ تعلق ہیں تو اسم میں بھی آئے گا فیل کے بھی آئے یاد رکھئے گا حرف کی بحث کو نکال دیں کیوں تمام حرف مبنی ہوتے یعنی حرف میں مورب ہو گئی نہیں کوئی لگ سمجھ نہیں بات کو جی تمام حرف کیا ہوتے مبنی تمام حرف کیا ہوتے مبنی سمجھ نہیں بات کو جی بتلاتی ضرور رہے لکھ ایسی ضرور تمام غروف مبنی ایک اور مبنی کے ایک قسم ہوگی اچھا جی افعال کی طرف آجائے فیل ماضی مبنی ہے فیل عمر مبنی ہے اور فیل مزارع کے دو سیغے جمع مولنس سائب اور جمع مولنس حاضر یہ مبنی ہے ٹھیک ہوگی ہے جو اور اگر فیل مزارع کے ساتھ تاقید کے نون لگ جائے پھر چودہ کے چودہ سیغے مبنی ہو جاتے ہیں یہ سب مبنی دوبارہ بتلا دیتا ہوں فیل میں فیل ماضی مبنی ہے فیل عمر مبنی ہے فیل مزارع کے جمع مونس غائب اور حاضر کے دونوں سیغے مبنی ہیں حروف تاجی کو کر لیں وہ بھی حروف میں آتے لیکن یہاں پہ حروف سمراد وہ ہوتا ہے جو حروف استعمال کے قابل ہیں جنگے حروف استعمال کے قابل جملے میں جن کو حرف کا مختصد ہوتا ہے حرف کنڈے کا کام دیتا جوڑنے کا کام دیتا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہے تو کل چار قسمیں ہو گئے مبنی کی تمام غروف فعل ماضی فعل عمر اور فعل مزاری کے دوستی اچھا جی اسم غیر متمکن کی آٹھ قسمیں جو علم نحو میں لکھی ہوئے ان میں جتنے بھی الفاظ لکھی ہوئے وہ سب قسم مبنی اسم غیر متمکن فعل مزاری کے دو سیغے جم مونس غائب اور جم مونس حاضر یزرب نا تذرب نا یفعل نا تفعل نا ینصر نا تنصر نا یہ دو سیغے اور اگر فعل کے ساتھ انہیں تاقیر لگ جائے پھر سارے کے سارے مبنی ہو جائے سمجھ دی بات کو جی اچھا اور اسما میں اسم غار متمکن مبنی اور اسم متمکن جب کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو جیسے واحد اسم غار متمکن میں سے نہیں لیکن اکیل آئے تو یہ مبنی تو مبنی کی کل چیئے کس میں ہوگی میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا نسان اسے کل سب جا دوں گا آپ لوگوں کو اب کس میں سامنے رکھیں اچھا مورب کیا دو چیزیں مورب دو چیزیں بس یہ اسم متمکن جب ترقیب میں واقع ہو ٹھیک ہے اور فیل مزارے کے دوستیوں کے نکال کر باقی سیلے مورب ٹھیک ہے اب میں اسم متمکن جو اہم چیز ہیں میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب یہ دو تین منٹ ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اسم متمکن اور غیر متمکن کا فرق سمجھئے یہ تھوڑی سے مشکل پیش آتی سمجھنے میں جی اسم متمکن اب یہ جو لفظ ہے یہ جو لفظ یاد رکھئے کہ یہ لفظ اسم متمکن ہے کیسے پتا چل رہا ہے ادھر دیکھیں اسم آٹھ قسموں کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں وہ سب کے اسم متمکن ہیں اسم متمکن کے آٹھ قسم آپ لوگ نے پڑھ لی ہیں علم ناح میں آپ دیکھ سکتی ہیں ان آٹھ قسموں کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں وہ سب کے سب اسما متمکن ہیں سمجھ گی بات کو ٹھیک کہ جیسے ہوا ہے ہوا اب یہ مبنی ہے کیوں کہ اس میں غارم تمکین ہے لیکن واحد مبنی نہیں ہے کیوں کہ اس میں غارم تمکین کے آٹھ کسموں میں سے نہیں دوسری چیز جو بڑی اہم ہے توجہ کیجئے گا سمجھنے کی کہ میں نے آپ بتلایا کہ اس میں متمکین ترقیب میں واقعہ نہ ہو تو مبنی ہے ترقیب جیسے دیکھیں یہ اکیلہ لفظ لکھا ہے سونا ہے آپ نے نہیں دہا رہی ہے چلو لے ٹوئی در سو جو جی یہ اکیلہ ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اکیلہ ہے نا جی لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ مل جائے کوئی بھی لفظ مل جائے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے یہ ترقیب میں واقعہ یعنی لفظ اکر اکیلہ ہے کر دیا میں نے لفظ اکر اکیلہ ہے تو کیا ہے بغیر ترقیب کے کسی بھی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ ملا دیا ہے تو یہ ترقیب میں واقعہ نہ ہو تو مبنی اگر ترقیب میں واقعہ ہو تو مورب تو احاد اگر اکیلہ ذکر کیا جائے احاد اگر اکیلہ ذکر ہو تو یہ مبنی ٹھیک ہو گیا یہ مبنی ہے لیکن اگر احاد احاد من آ جائے تو یہ مورب ہو جائے یہ بات سمجھیں گے تمہیں دیکھیں یہ بات سمجھیں گے آپ لوگوں کو تو مختصر ہے یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو اس میں متمکن اور غیر متمکن کا فرق یہ دونوں چیزیں آپ کو کل آپ کو یاد دونے چاہیے سمجھ میں یہ فرق بہت ضروری ہے اسی طرح ترقیب میں واقع ہونا نہ ہونا تاکہ پھر مورب اور مبنی کا فرق سمجھ میں آجے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پر جو کچھ کیا سمجھ لگا اس پر عمل کی توفیق اطاف ہوں رزاقی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم